اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آصف علی زرداری اپنے بیٹے بلاول بٹو زرداری کی جان کے پیچھے کیسے ہاتھ دو کر پڑے ہوئے ہیں آپ نے جب سے یہ جالی بینک اکاؤنٹ کا تذکرہ سنا ہے ٹی وی پر تو آپ کے ذہن میں ایک ہمیشہ سے خیال رہے گا کہ بلاول بٹو تمام تر چیزیں چھوڑ کر اپوزیشن حکومت اور دیگر جماعتوں کو چھوڑ کر کلادن تنظیموں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ناظرین اگرامی پارٹی کے دوسرے میمبران کدھر ہیں پیپل پارٹی کے سینئے میمبران جس میں اعتزاز ایسن فرطاللہ بابر یہ تمام تر لوگ کدھر گئے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور ایک پرچی دی جاتی ہے بلاول بٹو زرداری کو کہ آپ نے یہ یہ باتیں کرنی ہیں فلاں فلاں بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف باتیں کرنی ہیں فلاں بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے یہ تمام تر لوگ کدھر چھپ گئے ہیں آصف علی زرداری خود کلدم تنظیموں کے خلاف کیوں نہیں بولتے ناظرین اگرامی اس کے پیچھے بڑی گیم ہے آپ کو تھوڑی وہ گیم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے ہمیشہ سے اپنی فیملی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پولیٹکس چمکائی ہے آپ میری اس بات پر اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے آصف علی زرداری نے اپنی فیملی کو استعمال کیا ہے اپنی پولیٹکس کے لئے بے نظیر بٹو تھی اس کو بھی بلا وجہ قتل کروایا گیا اور اس کا فائدہ کس کو ہوا یقیناً آصف علی زرداری کو اور آج کل جو پرچیاں چل رہی ہیں اور جو پرچیاں آصف علی زرداری بلاول بٹو کو دیتے ہیں کہ یہ والی بات تم نے آج میڈیا کے سامنے کرنی ہے یہ والی بات تم نے فلان کے خلاف کرنی ہے اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بلاول بٹو نیب کے اوپر تنقید کریں گورنمنٹ کے اوپر تنقید کریں لیکن آپ ان کی سپیچوں سے ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ ہمیشہ بین آرگنائزیشن کے خلاف باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلاول بٹو کی سیکیورٹی آج کل اتنی زیادہ سخت نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی سیکیورٹی بھی سخت کرے ان پر بھی اٹیک ہو سکتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ بات بہت جاننا ضروری ہے کہ اس تمام تر سینیریو سے جتنی بھی باتیں بلاول بٹو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بین آرگنائزیشن کے خلاف اس سے فائدہ کس کو ہونے والا ہے یقیناً آصف علی زرداری کو باقی تمام ممبران پارٹی کے سینئر ممبران پتہ نہیں کدھر گئے وہ کیوں نہیں کرتے آ کر پریس کانفرنس اور بین آرگنائزیشن کے خلاف باتیں کرتے آصف علی زرداری نے پرچی بلاول بٹو کو ہی وجواتے ہیں اور یقیناً بلاول بٹو کو اس بات کی شاید سمجھ نہ ہو کہ اس کا باپ اس سے کیا کھلوانا چاہتا ہے اور کیا کروانا چاہتا ہے اور اس کے صدے باب آخر میں کیا ہوں گے ناظرین اگر آپ ہماری اس خبر سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ڈن اور اگر نہیں کرتے تو نو لکھ کر ضرور پیش کیجئے گا جزاک اللہ